اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب میں آپ کا دوست ہیپی سنگل اور یہ میرے ساتھ انکل ہیں انکل کا نام نہیں بتائیں گے اسلام علیکم انکل تھوڑا سا انچہ بولے میں ایسی بانک کیسے ہیں آپ آپ کو میں نے لفٹ دی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں جو کر رہا موٹر کا مزدوری کرتے ہیں اٹولی میں چندور کا ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو ملی ہے ابھی آپ کہاں جا رہے تھے نہیں ابھی میں جا رہا تھا یہ اسلام آباد میں جو آپ بتا رہے تھے مجھے دوبارہ کینڈی پہ ساتھ ہے کہاں جا رہے تھے اسلام آباد میں مجھ سے جا رہا تھا مجھد افتاری کے یہاں افتاری پہ آپ کہہ رہے تھے اسپیٹل تک جا رہا ہوں وہاں پہ اسپیٹل میں کھانا دیتے ہیں یہ جو میرے خیال سے دوسرا اسپیٹل ہے گورڈمنٹ کا کوئی اسپیٹل ہے نام مجھے کنفرم نہیں ہے پولی کلینک ہے یہ ایک دوسرا ہے وہاں پہ کھانا دیتے ہیں اور انکل آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے مارچے روزے آپ کے سارے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ وہاں پہ پیدل گوم رہے سے روڈ کے پر ہائی وے پہ کسی نے لفٹ نہیں دیا آپ کو نہیں کہاں سے پیدل آ رہے ہیں ہاں سیدھر سے ہی آ رہا ہوں پیدرباد سے اچھا وہاں سے پیدل آ رہے ہیں کسی نے کوئی مدد امداد کی آپ کی گورڈمنٹ والے نے کسی نے آپ کی نہیں نہیں کوئی مدد امداد نہیں کی نہیں تو کسی طرح وقت گزار رہے ہیں آپ پس کیا وقت گزار رہے ہیں بس بوکیں اسے جیسے بھی گزارتے ہیں گزارنا تو پڑتا ہی ہے مرم 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 چلیں اللہ پاک انکل آپ کو عزت دے اللہ پاک آپ کو رزق دے نماز شماز پڑھیں انکل انشاءاللہ ہمارے لئے دعا کیا کریں آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ بہت لوگ غریب ہیں بہت لوگ غریب ہیں سپیشل یار لوگ نہیں مانگ سکتے اب وہ بندہ ہے بتا رہے مارشل ہے چھے بیٹی ہیں اب وہ بندہ مانگ بھی نہیں سکتا کہ یار میں کیا کروں لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں کہ یار کس طرح مانگیں کسی کے آگے ہاتھ پہ لے وہ اگلا روڑ ہے میرا بزنس نہیں ہے امیر بھی لوگ ہیں ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں نہیں دیتے صدقہ زکاة میری آپ لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے چھوٹے بھائی بہن بھائی جو میرا دوست یار دیکھ رہا ہے اگر آپ لوگوں پاس پیسہ پڑھ رہا ہے زکاة دینا چاہتے ہو صدقہ میری ثرو دینا چاہتے ہو بھائی میں مستحق لوگوں تب پہنچاتا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مستحق لوگوں تب پہنچ جائے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنا صدقہ زکاة نکالیں میں انشاءاللہ سے ان کی جو مدد امداد میری اپنی پاکٹ منی سے ہو سکی میں بھائی کو اپنی خوشی سے جو ہوا میں لے کے دوں گا ان کی بیٹی ہیں میری بہنیں ہیں اور انکل اللہ پاک خوش رکھے آپ کو میں آپ کو تھوڑا بہتا راشن ڈال دوں گا تاکہ آپ کا گھر میں جو ہے رمضان سے ہی گزر سکے ٹھیک ہے اور صرف آپ لوگوں سے بات کرنے مقصد میرا یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں سے یہ کام کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگ صدقہ نکالو اپنا زکاة نکالو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں بیاسی مرتبہ کہ مال کو خرچ کرو لوگوں نے کروڑر پر رکھے ہوں گھر میں نہیں نہیں کر رہے نہیں دیتے صدقہ زکاة کہ مال کام ہو جاتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ لوگ میرے سب بزنس کرنا چاہتے ہو نا تو مجھے مال دو میرے ساتھ مال خرچ کرو میرے غریب بندوں پر خرچ کرو آپ لوگوں نے بینک بنا کے رکھے ہیں پتہ نہیں کتنا کتنا گھر ہے کوٹی ہے نہیں دیتے میرے اپنے ریالیٹی وہوں گے ہیں ایسے ایسے جو لوگ نہیں دیتے سو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں بس اگر پیسہ ہے تو پلیز پلیز کوشش کی جائے کہ آپ لوگ پیسہ اللہ پاک کے راہ میں خرچ کریں اور رمضان میں دینے کا جتنا سواب ہے یقین کرو گے اللہ جانتا ہے کہ بہت بہت آپ لوگوں کو دگناہ ملے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں آپ لوگوں اپنی سٹوری بتاتا ہوں چار سال پہلے پانچ سال پہلے سیونٹی بائک پہ تھا میں دو کام کرنے ہیں آپ نے ایک گھر میں باکس بنانے چھوٹا سا جس کو بولتا ہے ڈولی دس روپے کی تیس روپے کی میکس میں میں نے وہی رکھی ہوئی ہے ایک ڈولی اس کے پر لکھ دو میں نے تو بلکل سیمپل بننا ہوگا اس پر لکھ دیں آپ صدقہ ٹھیک ہے اس پر آپ لکھ دیں صدقہ اس میں آپ دس روپے آئے ہیں کسی نے دس روپے بچے ہیں بھو ڈال دو اس میں کچھ بھی ہوتا ہے دس روپے بیس روپے سو مہینے کا آپ کو دو سو روپے بھی بن جاتا ہے ہزار بن جاتا ہے دو ہزار ہر ٹائپ کے آپ لوگ وہ پیسے لوگ ٹھیک ہے وہ پیسے نکال کے کسی غریب بندے کو مستحق جو بننے ہیں آپ روڈ پر چلتے پھڑتے کو بھی دے سکتے ہو کچھ مانگنے والے کو نہیں دعا میرے مطابق کسی مستحق بندے کے آٹھے کا تروڑہ لے دو آٹھے کا تہلے لے دو آٹھ سو ہزار کا ملے گا جب وہ لکمہ کھائے گا نا اس کے جو دل سے جو دوا نکلتی ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہاری شاہر آگ سے بھی قریب ہوں وہ جب دل سے دوا نکلتی ہے نا تو اللہ پاک کا کار شل جاتا ہے کہ یار اس بندے کے لئے اور یقین کو کہ مجھے خود ابھی انسو آ رہے ہیں کہ لوگ بہت ہیں مانگنے والے تو وہ ہاتھ نہیں پھلا سکتے میں نے ایسے سے رمضان میں لوگوں کو دیا ہے زکاة مجھے آگے سے بھی آرمی والے ہیں وہ لوگ پیسے دیتے ہیں ٹرسٹ ہے میرے پر لوگ کرتے ہیں میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا جس کے پاس بھی اگر مال پڑھا ہے پیسہ دینا چاہتا ہے میں ایکاؤنمر بھی شیئر کر دوں گا میں بھی اس طرح جو مجھ صحیح لگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں میں ہزار دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کو دینا ہے نہیں دینا مائن سے میں سوچتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی بات بری لگتی ہے آپ لوگوں کی لائف ہے دو نہ دو پڑھ میں ایک ہوں گا جس کے پاس پیسہ نہ بھائی وہ زکاة دے مجھے بہت اچھا رہ گیا آپ نے میری ویڈیو دے گی میں یہ نہیں کہ خالی ویڈیو بنانے کے لئے انشاءاللہ انکر کو سمان لے کے دوں گا سمان کی ویڈیو نہیں آئے گی اگر ہو سکا میں نے بنانی پر میں شوہ نہیں کرنا چاہتا شوہ آف نہیں کرنا چاہتا مقصد بتانے کا کہ آپ لوگ زکاة دو یہ بار بار دینے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو مال پڑھا ہوا خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو شکریہ سوچ اللہ حافظ ایک بندے کا پردہ چوتے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ بھائی جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جو ہو سکا میں نے اپنے تابق لے کر دیا بھائی کو اور یہ بھائی اپنے گھر جا رہے ہیں بیٹیوں اللہ بندہ ہے تو کہتا ہے میرا نام نہیں ہے ماشاء اللہ بھائی کیار کرونا پہ دیتے ہیں اللہ بھائی قبول نہیں کرتے کسی کے ایک روپیا بھی دیا ہوا کام آتا ہے جو جو دیکھ رہے ہیں مجھے پلیز آپ سے ریکیسٹ ہے اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کو دیں تو بہت پیسے آپ لوگوں پاس پلیز ٹیک کیر اللہ حافظ